شہزاد چودی صاحب کیا چیز ضروری سمجھتے ہیں آپ اوائی سی وزراء خاردہ کانسرنس کے کامیابی کے لیے دیکھیں میں پہلے بتا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ سوہ عرب سے ڈیڑھ عرب کے بیچ میں مسلمان ہیں دنیا کے اندر اور جو اوائی سی ہے میری نظر میں ان سب مسلمان ملکوں کی اور مسلمانوں کی ایک آواز ہے جو کہ انفلوینس گروپ کے طور پر استعمال ہونی چاہیے لیکن یہ آواز سنی نہیں جاتی اس کا اثر نہیں لیا جاتا اس کی آواز ہے کوئی نہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یک جہتی نہیں ہے یک سوئی نہیں ہے یا ان کے اندر جو کپیسٹی ہونی چاہیے انفلوینس کرنے کی وہ نہیں ہے یہ انفلوینس گروپ ہے اصل میں جس طرح سے عرب لیگ ہے جی سی سی ہے یا یورپین یونین ہے آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنی پر اثر ان کی آواز ہے اپنے معاملات کے بارے میں تو یہ مسلمان ملکوں کے اندر اس طرح کی آواز کیوں نہیں اس کی بڑی وجوہات تو بتا دی گئیں کہ ان کے آپس میں بیچ میں اتفاق نہیں ہے اتحاد نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ان کی کپیسٹی کپیسٹی سے مرادی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر طاقت جس کا چاہے اکنومک طاقت ہو چاہے ٹیکنالوجیکل طاقت ہو چاہے تعلیم کی طاقت ہو چاہے کوئی اور طاقت ہو ملیٹری طاقت ہو یہ مل ملا کے تو آپ کے اندر کتنی کپیسٹی ہے کہ آپ کو انیس سو تہتر میں جب تیل کی قیمتوں کے اوپر کچھ ردو بدل کیا گیا میڈلیسٹی طرف سے کنگ پیسل شاہ پیسل سے سعودی عرب کے اور اوپیک بنا اور اوپیک نے پھر جب چھیڑا تو پوری دنیا ہل کے رہ گی لیکن وہ ایک ایونٹ تھا اس کے بعد ہم اس کے اوپر بلڈ نہیں کر پائے اس کی وجہ سے آپ کو مسلمانوں کے اندر تو اس لیے میری نظر میں وہ الکو ٹھیک ہے آج وزیراعظم صاحب نے اخلاقی ترویہ پہ بہت بات کی اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مسلمانوں کا اخلاق بہت اچھا تھا جب باقی معاملاتیں بھی آگے اچھے تھے تو ان کی پہچان بھی تھی لیکن ہم بکھر گئے ہم شرازہ بھی بکھر گیا مذہب پہ آکے اور ہم مذہب کے اوپر پرانی تاریخ دور آتے ہیں کہ ہمارا مذہب بے شک اچھا تھا بہت اچھا ہے آج بھی بہت اچھا ہے لیکن ہمیں اپنے عمل کے ساتھ اس کو ثابت کرنا ہے ہم صرف نعروں اور سلوگنیرن کے ساتھ ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے لیکن بہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور بڑے فوکس کام کی ضرورت ہے یک سو ہو کے اور یک جا ہو کے ہمیں کام کرنا ہے اس معاملے میں